ہو رہے ہیں آزادی آئی ہے اور کیوں اس کے گمبیر کارن ہیں اور ان گمبیر کارنوں کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب اس دیش کو آزادی مل رہی تھی اس دیش کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور اس دیش کے ساتھ بہت بڑی گدداری ہوئی ہے جو بیسک سوال ہم کو اٹھانے چاہیے تھے میرے پرکھوں نے شاید نہیں اٹھائے اور کیوں نہیں اٹھائے اس کے بارے میں ہم کو وشلیشن کر لینا چاہیے جو لوگ اس دیش کی ستھا کی طرف لپ لپاتی جیب لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ کون تھے پنڈی جوہر لال نہیرو کون تھے پنڈی جوہر لال ہندوستان کا سب سے عیاش ویقتی جس کو اس دیش کا پہلا پردہان منتری بننے کا گھاورب ملا وہ میرے لیے دربھاگی تھا اور وہ آدمی اس حد تک عیاش تھا کہ ایک عورت دو اور اس سے جو چاہو کروالو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی بیلی کا استعمال پنڈیت نہرو کے لیے کیا اور یہ بات اب ایک اوپن سیکریٹ ہے دسیوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی جن کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پنڈیت نہرو کس قسم کا گھتی تھا اور پنڈیت نہرو کے بارے میں برٹش پارلیمنٹ میں جب دیبیٹ چلتا تھا تو وہ دیبیٹ کیا ہوتا تھا اس کو سمجھئے ایک بار ایک ویلیم بیلور فورس نام کا ایم پی تھا اس نے پنڈیت نہرو کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کیا اپنے پارلیمنٹ سے انگلینڈ پارلیمنٹ اس نے کہا کہ پنڈیت نہرو شریف سے دیکھنے میں ہندوستانی ہے لیکن دماغ سے سو پرتشک کھرا انگریج ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں ستہ دو دلکل سرکشت ہے اور اس نے وہ بھی مانا ایسے آدمی کے ہاتھ میں ستہ دی گئی اور وہ ستہ دینے کا ناٹک چلا اور اس آدمی کے ہاتھ میں ستہ دینے کے لیے ٹرانسفر آف پاور کے بہت سارے ایگریمنٹ ہوئے ان میں دو تین ایگریمنٹ مہتپون ہے جو سمجھنے چاہیے ہندوستان میں انیس سو سیتالیس تک انگریجوں کی ایک سو ستائیس کمپنیاں کام کر رہی تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو چنتہ یہ تھی کہ اگر ہندوستانی آزاد ہونے کے بعد ساری انگریجی کمپنیوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے تو یہ جو لوٹ ہو رہی ہے یہ جو سمپتی مل رہی ہے یہ جو پیسہ آ رہا اس یہ بند ہو جائے تو پنڈک نہرو کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی چرچہ ہوئی اور پنڈک نہرو نے کہا کہ آپ چنتہ مت کریے ہم انگریجوں کی ایک کمپنی کو بھگائیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی باقی ایک سو چھبیس کمپنیوں کو ہندوستان میں بھک لیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگانا ایک لیے جروری ہے کیونکہ سارے دیش میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ماہول بنا ہوا اس لیے صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو ودا کر دو باقی جو انگریجی کمپنیاں ہیں ان کو اسی دیش میں ہم رکھ لیں گے اور ان میں سے ایک دو نام میں آپ کو گناہ دوں جن کو پنڈک نہرو نے جانے نہیں دیا بروک بانڈ انڈیا لیمٹیڈ یہ انگریجوں کی کمپنی ہے آج کی نہیں ہے سن اٹھارے سو نبی کی ہے لپٹن انڈیا لیمٹیڈ یہ انگریجوں کی کمپنی ہے آج کی نہیں ہے سن اٹھارے سو بانڈویٹ میں آج سے سو سال دیوڑ سو سال پہلے کی کم اور ایسی ایک سو چھبیس کمپنیوں کو پنڈک نہرو نے باقاعدہ ٹرانسور آف پاور کے ایگریمنٹ کر کے انگریجوں کی کمپنیوں کو رکھا تو آزادی کا مطلب کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگا دیں گے اور باقی انگریج کی کمپنیاں جو اس دیش کو لوٹ رہی ہیں اس کو نہیں بھگائیں گے اور اتنے ہی نہیں اس کے بعد دوسری بات جو ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ خطرنا اس میں مانتا 1946 میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں انڈیاز انڈیپینڈنس ایکٹ پارت ہوا آزادی کا قانون بھارت کی آزادی کا قانون اور میرے جیسے نوجوان سے اگر پوچھا جائے تو ہندوستان کو برٹین کے پارلیمنٹ سے قانون پارت کرنے کے بعد آزادی بھی گئی ہے ہم نے آزادی لی نہیں کیونکہ یہ تو میں بہت بیچارگی کی ستھی مانتا ہوں کہ کوئی ہم کو قانون پارت کر کے آزاد کرے اور پارلیمنٹ کے نیم ہوتے ہیں اگر مان لیجئے آج پارلیمنٹ نے ایک قانون پارت کیا اور اس قانون کے پارت ہونے کے بعد ہم کو آزاد کیا کل کو اگر وہ پارلیمنٹ اس قانون کو واپ اپ لے لے تو ہماری آزادی کا ہوگا چاہاہا اس لیے یہ سب سے غمبیر سوال تھا کہ 1946 میں انگلینڈ کا پارلیمنٹ اگر انڈیاز انڈپینڈنس ایکٹ پارت کرتا ہے اور اس ایکٹ کو پارت کرنے کے آدھار پر اس دیش میں کچھ لوگا کا چناؤ ہوتا ہے جن کی سمویدھان سبھا بنائی جاتی ہے اور اس سمویدھان سبھا کے آدھار پر کونسٹیوشن کا نرمان ہوتا ہے اور کونسٹیوشن بھی کیا بنا ہے 1935 میں انگریجوں نے گورنمنٹ آف انڈیا رول پارت کیا اس دیش پر ساشن کرنے کے اور 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا رول تھا وہ ہندوستان کو انہوں نے اگلے ایک ہزار سال تک گلام بنائی رکھنے کے لیے پارت کیا اس گورنمنٹ آف انڈیا رول کو آزادی کے بعد ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا گیا یہ بہت ہی درباگی پونھ تھا دنیا میں کوئی بھی ریش جب آجاد ہوتا ہے تو پرانی بیوستھاؤں کو بنا کر نہیں رکھتا اٹھا کے پھیک دیتا فرانس بھی انگریجوں کا گلام رہا اور فرانس نے 1790 میں جب وہاں کرانتی ہوئی اور فرانس کی آزادی آئی تو فرانس نے انگریجوں کا بنایا ہوا سمویدھان فرانسی سی لوگوں نے انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون سب اٹھا کے پھیک دی تب فرانس آزاد ہی امریکہ بھی گلام رہا ہے یورپ کے لوگوں کا اور جب امریکہ میں آزادی آئی امریکہ اپنے سیویل وار سے باہر نکلا اور امریکہ جب آزاد ہوا تو میں نے میرے دیش کے پرکھوں سے یہ پوچھنے کا سوال ہے میرا اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ جس 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا رول کو انگریجوں نے اس دیش پر ساشن کرنے کے لیے بنایا تھا اس کو ہندوستان کے لوگوں نے پھیکا کیوں نہیں اٹھا کے کیوں اس کو ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا اور جو سمویدھان انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون کے آدھار پر کھڑا ہوا ہے وہ سمویدھان اس دیش کا بھلا کر نہیں سکتا اس بات سے میں کنونس ہوں اور آپ دیکھ لیجئے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا رول میں نے نکلوایا اور 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا رول کو ایک باجو میں رکھا اور ہندوستان کے سمویدھان کو دوسرے باجو میں رکھا فسٹ ایکٹ کے 95 جو آرٹیکلز ہیں انکشید ہیں ان کی بھاشا جیسی کی تیسی ہے کومہ پولیس ٹاپ بھی نہیں بدلا گیا میں نے جو کچھ انگریجو نے پیہ کر دیا تھا اسی کو آزاد ہندوستان کے ایاش پردان منٹری نے ہندوستان کا سمویدھان مان لیا یہ آزادی کیسی آزادی اور اس سے بھی جیادہ تیسرا گمبیر سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ جن کانونوں کو انگریجو نے ہندوستان کو لوٹنے کے لیے بنایا تھا وہ کانون آج بھی کیوں چلتے ہیں اٹھارے سو ساٹھ میں انڈین پولیس ایکٹ بنایا اور اٹھارے سو ساٹھ کا جو انڈین پولیس ایکٹ بنایا انگریجو نے وہ جانتے ہیں کیوں بنایا کیونکہ اٹھارے سو ستاون میں بغاوت ہو گئی تھی سارے دیش میں بیدرو ہو گیا تھا انگریجو کو ڈر لگ لیں لگا تھا کہ اگر اٹھارے سو ستاون جیسی بغاوت اگر پھر سے ریپیٹ ہو گئی تو ہندوستان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا تو اس بغاوت کو دوانے کے لیے انگریجوں نے پولیس کی استحاپنا کی اور اس پولیس کو وشیش عدکار دیئے ان میں سے ایک مہتپون عدکار تھا کہ پولیس والے کو ڈنڈا پکڑا دیا ہاتھ میں وہ آج بھی لے کے گھومتا اور وجہ ڈنڈا پکڑا دیا پولیس والے کو ہاتھ میں اس کے ساتھ کچھ عدکار دے دیئے کیا عدکار دے دیئے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پانچ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہیں تو اس کو لاتھی چارج کرنے کا عدکار ہے بینہ چیتاو نہیں دیا لاتھی چارج کرنے کا عدکار انگریجوں نے اٹھارے سو ساٹھ میں یہ انڈیان پولیس ایکٹ بنایا اپنی سرکار کو بچانے کے لیے تاکہ اس دیش میں بغاوت نہ ہو اور اس دیش کے لوگوں کی پٹائی کرنے کے لیے کیونکہ وہ انگریجوں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھارے سو ساٹھ کا بنایا ہوا انڈیان پولیس ایکٹ آج انیس سو ستانوے میں بھی چلتا ہے اٹھارے سو اٹھاون میں انہوں نے انڈیان ایڈوکیشن ایکٹ بنایا اور انڈیان ایڈوکیشن ایکٹ بنانے کے پیچھے لارڈ میکالے کی بہت اسپسٹی یوجنا تھی لارڈ میکالے یہ کہا کرتا تھا کہ اس دیش کو اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو ہندوستان کی سودیشی سکھا پدیتی کو ختم کرو اس کی جگہ پر انگریجی والی سکھا پدیتی لاؤ تو اس دیش میں شریر سے ہندوستانی لیکن دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے اور جو دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے وہ اس دیش کی یونیورسٹیز سے نکلیں گے اور وہی لوگ ساشن کریں گے تو ہمارے حتمیں کریں گے یہ اٹھارہ سو اٹھانوے اٹھاون میں ایٹین ففٹی ایٹ میں انگریجی سرکار نے لاغو کیا یہ ایکٹ اور اسی ایکٹ کے لاغو ہونے کے بعد کلکٹا یونیورسٹی بنا بومبے یونیورسٹی بنا مدراز یونیورسٹی بنا وہ قانون اٹھارہ سو اٹھاون میں جو بنایا تھا وہ آج بھی چلتا ہے اور دیتین و یونیورسٹیز گلامی کے پرکی کے سیش میں کھڑے ہوئے اٹھارہ سو چورانوے میں انگریجی سرکار نے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ بنایا جمین کو ہڑپنے کا کانون اور جمین کو ہڑپنے کے کان میں ہندوستان میں ڈالہوزی نام کا ایک ککھیات انگریج آفیسر تھا وہ مشہور تھا جہاں جاتا تھا جس راج میں جاتا تھا اسی راجی کی جمین ہڑپ لیتا تھا جانسی کی اسٹیٹ اسی نے ہڑپی تھی جس کے خلاف جانسی کی رانی لکشوی بھائی کی لڑائی ہوئی تھی اور جانسی کی رانی لکشوی بھائی نے انگریجوں کے خلاف جو لڑائی لڑی اپنے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے اس جانسی کی رانی لکشوی بھائی کو مروانے کا کام جانتے ہیں کن لوگوں نے کیا تھا یہ خاندیا سندیا خاندان اور یہ سندیا خاندان وہی ہے جس کے سپوت مادہ راہ سندیا آج بھی ہیرے کی ہنگوٹی لے کے ہندوستان کے منتری بن کر بیٹھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جھانسی کی رانی کی ہتیا کروائی تھی انگریجوں کے ساتھ ساجش کر دی وہ لوگ آج بھی اس دیش کو رول کرتے ہیں وہ گنڈا خون جس نے انگریجوں کی مدد سے اس دیش کو برباد کرنے میں کفر نہیں چھوڑی وہی خون آج بھی اس دیش میں منتری بن کر بیٹھتا ان کی اممہ ایک پارٹی میں ہے اور وہ دوسری پارٹی میں اور ان کا بس چلے تو بیٹا بیٹیوں کو تیسری پارٹی میں بھرتی کر دیں کیونکہ جندگی بھر آیاشی کا جو نشہ چڑ گیا ہے وہ اترتا نہیں ہے راجے مہاراجے اب یہ ایک دوسرے قسم کے پیدا ہو گئے پہلے پرانے جمعنے کے راجے مہاراجے اور ہوتے تھے اب یہ نئے راجے مہاراجے پیدا ہو گئے انگریجوں دوارہ بنائے گئے وہ سارے کانون جو اس دیش میں چلتے ہیں انگریجوں کا بنایا ہوا سنبیدھان کا آدھار جو اس دیش میں چلتا ہے اور سب سے بڑی بات 1946 کا انڈیاز انڈپینڈنس ایک جس کے آدھار پر ہم کو آزادی ملی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دیش میں آزادی آئی نہیں بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا فریب آپ کے ساتھ ہوا اور ایک آخری بات اس آزادی کے بارے میں اور کہہ دوں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس دیش کو آزاد کرنے کی بات کر رہا تھا تو اس دیش کے بہت سارے جوتشی تھے پرانے دستاویج میں نے بہت اکٹے کیے اور ان کو جب میں دیکھ رہا تھا تو 1945 سے اس دیش میں بہت سارے جوتشیوں نے بھوشیوانی کرنا شروع کیا اور سارے جوتشیوں نے بھوشیوانی کرنا شروع کیا اور سارے جوتشی اس بات پر سہمت تھے کہ پندر اگست 1947 کی رات کو آزادی نہ لی جائے وہ دن اچھا نہیں ہے ان کے اپنے کچھ کیلکولیشنز ہوں گے جوتش کا شاستر ہے جوتش کا ویجیان ہے اس دیش میں اور بہت وکست ویجیان ہے میں مانتا ہوں اس کو اور اس دیش کے اس جوانے کے سارے بڑے جوتش شاستری کہہ رہے تھے کہ پندر اگست 1947 کی رات کو آزادی مت لی جائے پندر اگست 1947 کی رات کو آزادی نہ لی جائے پندر اگست نہرو سے منع کیا تھا سردار پٹیل سے منع کیا تھا لیکن یہ ستہ کے موہ میں اتنے اندے تھے کہ جو کچھ انگریج کہہ رہے ہیں وہ ہی مانو اور اس جمانے میں ایک فرانسی سی لیخک تھا اس کا نام تھا ڈومینک لاپیری اس نے لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے ایک انٹرویو لیا ڈومینک لاپیری نے کئی کتابیں لکھی اس میں ایک کتاب ہے فریڈم ایٹ میڈ نائٹ اور ایسی ہی اس کی ایک دوسری کتاب ہے The Division of India in Lard Mاؤنٹ ویٹن اس دوسری کتاب میں اس نے لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے جو انٹرویو لیا ہے وہ چھاپا اور وہ میں نے جب پڑھا تو میرا خون کھول گیا ڈومینک لاپیری نے سوال کیا لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے کہ آپ ہندوستان کو پندرے اگست انیس سو سہتالیس کی رات کے بارے بجے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہو یہ کام تو دن میں کرنے کے آزادی لینے اور دینے کے کام تو دن میں ہوتے ہیں رات کے بارے بجے تو دنیا میں سب سے زیادہ ککرم ہوتے ہیں آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہو تو لارڈ ماؤنٹ ویٹن کا جواب جانتے ہیں کیا تھا لارڈ ماؤنٹ ویٹن نے جواب دیا ہے اس انٹرویو میں کہ میں نے جان بوچ کر پندرے اگست انیس سو سہتالیس کی رات کو بارے بجے اس دیش کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیوں کیونکہ میں نے سارے جوتیشیوں سے پتا کیا ہے کہ پندرے اگست انیس سو سہتالیس کا دن اس دیش کے لیے بہت ہی دربھاگی کا دن ہے اور اگر اس دن اس دیش کو آزاد کیا جائے تو یہ دیش ایک رہ نہیں پکتا یہ بٹے گا کھنڈ کھنڈ بڑے گا یہ بٹے گا کھنڈ کھنڈ بڑے گا تو اس لیے میں نے اس دیش کو پندرے اگست انیس سو سہتالیس کی رات کو ہی بارے بجے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ سارے بڑے جوتیشی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش کھنڈ کھنڈ ٹوٹے گا ایک نہیں رہے گا اگر اس دن اس دیش کو آزادی ملے ایک بات اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ مہتفون اس نے کہی اس نے کہا کہ پندرے اگست انیس سو پہنٹالیس انگریجوں کے لیے وش و جائے کا دیوت ہے کیوں کیونکہ پندرے اگست انیس سو پہنٹالیس کو جاپان کی آرمی نے انگریجوں کے سامنے سرنڈر کیا تھا کیوں کیا تھا جاپان کے اوپر دو ایٹم بم گرائے تھے چھے اگست اور نو اگست کو ہیروشیما اور ناکہ ساکھ اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا تھا سیکنڈ ورڈ وار میں اور وہ سرنڈر جو ہوا تھا وہ انگلینڈ کی آرمی کے سامنے ہوا تھا تو راڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ پندرے اگست انیس سو پہنٹالیس کو جاپان کے سینکوں نے ہمارے سامنے سرنڈر کیا ہے وہ ہمارا وش و جائے کا دیوت ہے اس لیے ہم پندرے اگست انیس سو سنتالیس کو ہی آزاد کریں گے اور اس بات کو پندک نہرو جانتے تھے سردار پٹیل بھی جانتے تھے بہت لوگ جانتے تھے کہ پندرے اگست انیس سو سنتالیس کی رات کو بارے وجہ آزادی لینا اس دیش کے جوتش شاستر کے سارے قانونوں کے خلاف ہے اور بہت سارے جوتشیوں نے یہ بھوشیوانی کر دی تھی کہ آپ آزادی لےو گے اور ایک دو سال کے بعد یہ دیش ٹوٹ جائے گا اور وہ ٹوٹا پاکستان الگ ہوا وہی ہوا اور آگے بھی انہوں نے یہی عوشاب دیا ہے کہ یہ دیش آگے بھی کھنڈ کھنڈ ٹوٹ سکتا ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے کشمیر الگ ہو جا پنجاب الگ ہو جا آسام الگ ہو جا ناغلنگ الگ ہو جا ترپورا الگ ہو جا جھار کھنڈ الگ ہو جا یہ سارے اندولن اس دیش میں چل رہے ہیں اور سبھی اندولنوں کو امریکہ اور یورپ سے بھرپور ہتھیار ملتے ہیں پیسہ بھی ملتا اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس دیش میں کروڑوں کروڑوں روپے کا فورن فنڈ آتا ہے کروڑوں کروڑوں روپے کی ایک اے فورٹی سیون رائفل آتی ہے وایا پاکستان یا وایا چین کے بورڈر سے یہ طبت کے علاقے میں ہمارے دیش میں گزائی جاتی ہے اور انہی ہتھیاروں سے لے کر اسی دیش کے کچھ نوجوان جن کو برگلائی گیا ہے وہ اس دیش کو کھنڈ کھنڈ بانٹنے کا آپ کو معلوم ہے ناغالینڈ ہندوستان سے الگ ہونا چاہتا آپ ناغالینڈ میں جائیے وہ اس دیش کا پہلا ایسا پردیش ہے جس نے گھوشت کیا ہے کہ ہماری راجی بھاشا انگریجی ہے بھارت کے سمدھان میں کہیں نہیں یہ ناغالینڈ میں چلتا اور ناغالینڈ میں میں گیا پچھلے سال تو پچھلے سال جب میں دیمہ پر جا رہا تھا کوہمہ سے دیمہ پر تو راستے میں مجھ کو روک دیا اور روکنے کے بعد پولیس والے نے کہا کہ آپ کے پاس ویزا ہے تو میرے اندر سے پہلے کپ کپی سی چھوٹی میں نے کہا ویزا مانگ رہا ہے میرے ہی اپنے دیش کے ایک گاؤں میں جانے کے لیے ویزا کے ہاں آپ کو وہ سارے پریپتر چاہیے نہیں تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے تو بارڈر پہ دوسرا ابنی کھڑا تھا اس نے کہا کہ آپ ہندوستان سے آیا میں نے کہا آپ ہندوستان کا نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کا نہیں ہیں ہم ہندوستان سے الگ ہونا مانگتا یہ بات ناغہ لینڈ میں گھسی ہوئی ہے اور آپ ناغہ لینڈ جائیے آپ کو اندازہ نہیں لگے گا کہ کرشین مشنریز نے کتنے بڑے لیول پہ پیسہ بانٹ بانٹ کر وہاں کے لوگوں کا دھرم پریورتن کرا کے صرف دھرم ہی پریورتن نہیں کرا ہے ان کو ہندوستان سے الگ کرنا ہے یہاں تک مانسکسہ بنا دی اور کل کو آپ کو یہ آشر نہیں ہونا چاہیے کہ الگ ناغہ لینڈ کی مانگ کرنے والے کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں تو ہندوستان کے ایسے دسیوں پردیش ہیں جن کو الگ الگ ہندوستان سے بانٹنا ہے اور اس کی پوری پلاننگ امریکہ میں سی آئی اے کے لوگ بیک کر بناتے ہیں کیونکہ بل کلنٹن اس بات کو کہہ چکے ہیں ان کے پہلے رونالڈ بریگن بھی کہہ چکے تھے کہ ہندوستان اور چین ہماری ہٹ لسٹ میں نمبر ایک ہے سوویت سنگو تو ہم نے توڑ دیا جیسے توڑنا اب توڑنے کے لیے دو ہی دیش ہمارے سامنے ہیں یا تو چین ہے یا بھارت ورش تو بھارت ورش کو توڑنا ہے اس کے طریقے وہ جانتے ہیں چین کو کیسے توڑنا ہے اس کے طریقے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ابھی شاپ آج کا نہیں ہے یہ انیس سو سیتالیس کا ہے اس لیے میں کہتا ہوں آزادی جھوٹی اس آزادی کا کوئی مطلب نہیں اور یہ ایک اور آخری بات کہ اس دیش کے سب سے بڑے نیتا مہاتمہ گاندی نے کہا کہ یہ جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ بانج ہے ویش شاہ ہے وہ آدمی اہنسہ کی بات کرنے والا کٹو شبد بھی اس کے موں سے نہ نکلے ایسا بیکتی تھا گالی تو کبھی اس کے موں سے نکلتی نہیں تھی اس آدمی نے پارلیمنٹری سسٹم کو بانج اور ویش شاہ اور اس لیے اس آدمی نے کہا تھا کہ کانگریس کو ختم کر دو تو کانگریس تو ختم نہیں ہوئی لیکن گاندی کو ختم کر دیا ان کانگریس کیونکہ وہ ان کے راستر میں آلے آنے لگا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ کانگریس ایسے ہی اس دیش کو لوٹیں گے جیسا برٹش ارس اس دیش کو لوٹتے رہے کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم اس دیش کے لیے ہے نہیں اور انگریس جو نے جبرجستی اس دیش پر لادا ہے وہ سسٹم آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوٹ کتنی بڑھ گا